نحمدہ و نسلی على رسول کریم قابل احترام بائیوں اور بہنوں آج دنیا انسانیت بہت تکلیف میں ہے یہ جو وبا سے واسطہ پڑا ہوا ہے جو ساری دنیا میں یہ وبا پیل چکی ہے اور پوری دنیا لگی ہوئی ہے کہ اس کا تدارک کیا کیسے کیا جائے اور اس کا علاج کیسے کیا جائے تو وہ تو لگے رہیں گے کیونکہ نئی چیز ہے وہ دنیا میں آئی ہے لیکن وبا کے حوالے سے یا متعدی امراض کے حوالے سے ہمارے دین کا تقاضہ کیا ہے تو سب سے پہلے تقاضہ تو یہ ہے کہ اللہ کو توجہ کیا جائے وَأَنِبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اللہ کی کریم کی طرف انابت کرنا اور رجوع کرنا استغفار کرنا توبہ کرنا اس سے قرب حاصل ہوتا ہے اور قرب کے بعد جب بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے لیکن احتیاطی تدابیر یہ بہت ضروری ہے ہم تدبیر کی دنیا میں رہتے ہیں ایک تقدیر ایک تدبیر اب تقدیر تو یہ کہ وَالْقَدْرِ خِیرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ کہ خیر بلائی اور تکلیف یہ دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہیں ایون تدبیرات ہم جو کر رہے ہیں ہم کانے کے لئے تگدو کرتے ہیں حالانکہ رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے ہم علاج کے لئے دوائیاں لیتے ہیں حالانکہ شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے تو یہ دین کا تقاضہ ہے تدبیر کی دنیا میں تدبیر ڈونڈنا اور تدبیر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص على ما ينفعوك وَلَا تَعْجَزْ وَسْتَعِنْ بِاللَّهِ کہ جو چیز آپ کی تدبیر اور آپ کے فام کے مطابق نفع بخش ہو شریعت میں اس کی اجازت ہو تو آپ اسی کے لئے ایگر بنیں آگے قدم اٹھائیں اور وہ کام کریں وَلَا تَعْجَزْ عَجِزْ نَبَنُو وَلَا تَعْجَزْ بے وَقُوفْ نَبَنُو وَلَا تَعْجَزْ اپنا مون اپیرو یا پیٹھن اپیرو وَسْتَرَحْتْ بِاللَّهِ ہاں اللہ سے انداد مانگو کہ خداوندہ آپ مجھے توفیق دے دیں اور حضور پاک نے فرمایا وَإِنَا صَابَكَ شَئْءٌ اب آپ تو کام کر رہے تھے کسی ایک نتیجے کے لئے لیکن آپ کو اس میں وہ نتیجہ تو نہیں ملا بلکہ مخالف ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو ہولڈ کرو یعنی عقیدہ مضبوط بناو فَقُلْ مَاشَاءَ اللَّهُ وَمَا قَدَرْ آپ کہیں یہ جو اللہ کی مرضی تھی اور اللہ کی تقدیر تھی وَلَا تَقُلْ لَوْ اِن فَعَلْتُ كَذَا لَكَا نَكَذَا یہ نہ کہو اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا فَإِنَّكَ لِمَدَلَوْ تَفْتَحَبَّا وَشَيْطَان او کما قال علیہ السلام یہ اگر مگر کی بات یہ شیطان کو ایکسس دیتا ہے وہ پھر بندے پر حملہ کر جاتا ہے کہ اس میں کمزوریاں ہیں تو ایک تو یہ عظم کے ساتھ ہم اس کا تدارک کر سکتے ہیں اور احتیاطی تدابیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عسامہ فرماتے ہیں کہ تعون کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ نے سنا کسی زمین میں تعون کے عبا پیلی ہے تو حضور نے فرمایا فَلَا تَدْخُلُوْهَا وہاں داخل نہ ہو اور جو اس میں ہے تو وہاں سے وہ باہر نہ نکلیں تاکہ یہ تعدیت نہ ہو جائے تاکہ وائرس پیلے نہیں اور کو نہ لگے اور حضرت عمر اے ایک بار شام کی طرف جا رہے تھے راستے میں اسے پتہ لگ گیا کہ فلا جگہ پر تعون کی وبا پیلی ہے تو اس نے صحابہ سے پوچھا ان میں انسار اور مہاجرین تھے کیا کیا جائے کسی نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے اور کسی نے کہا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس میں کیا ہے اگر اللہ نے چاہا تو ہم کو نہیں لگے گا اللہ نے چاہا تو لگے گا حبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ وہ کسی کام کے غرض سے نکلے ہوئے تھے وہ جب واپس آئے تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب اس کے مطالق آپ کو پتہ لگے تو وہاں داخل نہ ہو اور اگر آپ وہاں پر ہے اور یہ پھیل چکی ہے تو پھر آپ وہاں سے نکلو نہیں تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ ریوٹرن کر کے واپس ہو گئے کسی نے عرض کیا کہ امیر المنین تو ہم اللہ کی تقدیر سے باغ رہے ہیں تو اس نے کہا نعم ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف یہ تدبیر بھی تقدیر ہے اس کو بھی عدرت عمر نے تقدیر کہہ دیا تو تدبیرات کیونکہ زندگی یہ تدبیر پہ چلتی ہے اللہ کریم کی تدبیر یہ ہے کہ طبیعیات کے قوانین اسٹیبلش کیے ہیں اور انسانوں کی تدبیر یہ ہے کہ ان قوانین کو بروعکار لائے اور اپنے فائدے کی چیزیں وہ استمباد کریں اور وہ باہر نکالیں ابو ماما باہلی مسجد میں بیٹے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ ابو ماما مالی اراکہ فی المسجد فی غیر وقت صلاح نماز کا ٹائم نہیں آپ یہاں مسجد میں بیٹے ہوئے ہیں اس نے کہا جی دیون اللزی متنی و حموم مجھے اندوہ نے گیرے رکھا ہے غموں نے گیرے رکھا ہے سر پہ بہت سارے قرضیں چڑھ چکے ہیں تو یہاں آکے بیٹھ گیا ہوں تو حضور نے اس کو دعا کے انداز میں تعلیم دی کہ اللہم انیعوذوک من الحم والغم والحزن والکسل والجبن والبخل اور من غلبت دین وقہر رجال خدا اندہ میں آپ سے غم و اندوہ اور فکرمندی کی پناہ مانگتا ہوں اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدری اور بخل سے اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں سستی اور ناراستی سے اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں قرضے کے چڑھنے سے اور لوگوں کے میرے اوپر غلبہ حاصل کرنے سے تو حضور علیہ السلام نے گوئے اس کو تعلیم دی کہ بزدلی سے اور ناراستی سے کام نہیں چلے گا آپ حمد کرو گے تو اللہ کریم از بندہ حرکت و از خدا و برکت اللہ برکت دے گا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار مسجد آئے تو کچھ لوگ بیٹے تھے حضرت عمر نے ان سے پوچھا کام کا وقت ہے آپ لوگ کون ہیں یہاں بیٹے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا نحن المتوکلون ہم اللہ پر توقل کرنے والے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اخرجو فانتم المتاکلون نکل جاؤ آپ لوگ مفتخور ہیں آپ معاشرے پر برڈن بنتے جا رہے ہو یعنی جا کے کچھ کام کرو خود بھی کاؤ اوروں کو بھی کلاو تو قابل احترام بائی اور بہنوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم تدبیر کی دنیا میں رہے ہیں اور تدبیر کی دنیا میں ہم تدبیر کے مکلف ہیں اب حکومتوں نے تو اعلان کر دیا ہے اور سارے جگہوں پر پبلک مقامات پر جانا وہ بن کر دیا ہے کیونکہ وہ بہا عالمی ہے یہ پیڈیمک بھی نہیں وہ اس کو پینڈیمک کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ پیل چکی ہے تو پبلک مقامات پر اور مسجد بھی ان پبلک مقامات میں سے ہی ایک پبلک مقام ہے تو مسلمان ممالک نے بھی کہہ دیا ہے کہ مسجدوں میں آپ نماز باجمات کے لیے کیونکہ فاصلہ رکھنا بہت ضروری ہے یہ ٹچ سے اور قریب آنے سے لگ جاتا ہے تو انہوں نے کہا کیا آپ نہ آئیں کچھ لوگوں نے برا مانا واقعہ مسلمان ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے تو کچھ لوگوں نے برا مانا کہ یہ کیوں تو بھائیوں میرے یہ من جملہ ان احتیاطی تدابیر کے ہیں کیونکہ وہ جو محکمہ سیحت والے خصوصاً مسلمان ممالک کے ہیں وہ تو کوئی دین کے مخالف نہیں نہ نمازوں کے مخالف ہیں نہ نماز باجمات کے مخالف ہیں فاصل مسئلہ وہ احتیاطی تدبیر کو اپنانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تو ہم اسی حدیث کا حوالہ دے رہتے ہیں یوہدت ابن عباس کی روایت ہے کہ السلاة فی بیوتکم عرد بلال کی بھی ہے کہ السلاة فی بیوتکم السلاة فی رحال کے شدت سے بارش ہو رہی تھی اور کیچڑتے بہت زیادہ اور سیلاب تھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ السلاة فی رحال یا السلاة فی بیوتکم گروں میں نماز پڑھیں لیکن اس کا مسئلہ تو یہ ہے ایک حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنَا کَرَحَاتِينِ شَهْرَتِينِ فَلَایَ قُرْبَنَّ مُسَلَّانَ جس نے پیاز لحسن کہایا ہو وہ ہماری مسجد میں نہ آیا کرے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مو سے بو آتی ہے اس بو سے باقی نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تو صرف ایک بو کا مسئلہ تھا یہاں تو بہت بڑا وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ٹھیک ٹھیک ہے زندگی اور موت یہ دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن ہمیں تو پتہ نہیں کیا کس وقت آئے گا تب ہی تو ہم سارے امراض کے علاج کرتے رہتے ہیں تب ہی تو ہم تدویرات دونتے رہتے ہیں کوئی آدمی ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹا نہیں رہتا وہ تدبیر کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے تو یہ بھی من جبلہ ان تدبیرات کے ہے اور اللہ سے مانگا کرے کہ خداوندہ اس وبا اور بلا سے پوری انسانیت کو نجات دلائے اور اپنی دنیا کو محفوظ کر دے وصل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقی محمد وعالی وصحبہ اجمعین برحمت کے رحمت ورحمت